نحمده ونسلی ونسلم على رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلیون علی النبی یا ایہا الذین آمنو صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ عقیدہ ختم نبوت کی دیفینیشن تعریف کیا ہے اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور اس پر ہمارے اکابرین کا موقف کیا ہے ہم مختصر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات ہوگی اور باقی مرحلہ وار انشاءاللہ ورزیز اس پر ویڈیوز آتی رہے گی سب سے پہلے ناظرین ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی کیا دیفینیشن ہے کیا تعریف ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو میں سادہ زبان میں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی مفہوم اس کی دیفینیشن تعریف یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وبرکہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے آپ کسی کو نبوت نہیں ملے گی انبیاء کی تعداد پوری ہو چکی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف دیفینیشن ہے میرے محترم ناظرین اب اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی بات کریں کہ یہ وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت جس پر قرآن پاک کی ایک سو سے زیادہ آیات سے ہی عقیدہ ثابت ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو دو سو دس سے زیادہ آحادی سے مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جتنی بھی غزبات ہوئیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں شہداء کی کل تعداد قبو بیش دو فیفٹی نائم دو سو انسٹھ ہے لیکن حضور علیہ السلام کے ظاہری مثال کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور پاک میں جو جنگ یمامہ ہوئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اس جنگ میں شہداء کی کل تعداد بارہ سو سے بھی زیادہ ہے جن میں سات سو سے زائد حفاظ صحابہ کرام تھے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیس سال کے عرصے میں دو سو انسٹھ اور صرف ایک جنگ میں شہداء کی کل تعداد بارہ سو سے زیادہ ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے اور اس پر ایک اور بات پیش کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اسود انسی نامی شخص تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم خود دیا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں کہ ہمارا جسم ہے اس جسم کے اندر ایک روح ہے جان ہے جس کے وجہ سے ہم زندہ ہیں اگر یہ روح یہ جان نکال لی جائے تو پھر ڈیڈ باڈی ہے یہ جسم مردہ جسم ہے پھر انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ آپ دیکھتے ہیں جنازے میں لوگ گئے ہوتے ہیں تو میرے محترم اسی طرح عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کی جان ہے اسلام ایک جسم ہے اس جسم کے اندر جو روح اور جان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے اگر یہ اس جسم کے اندر یہ روح ہے سلامت ہے تو اسلام زندہ ہے اسلام کا وجود ہے otherwise اسلام ایک ڈڈ باڈی ہے ختم نبوت کا ہے تو اسلام زندہ جسم کی معلد ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ نکال دیا جائے تو پھر اسلام ایک مردہ جسم ہے اس کے بغیر اسلام کچھ نہیں یہ سب کچھ محفلیں یہ ہمارے ملاشریف یہ مساجد یہ مزارات یہ مدارس ان سب چیزوں کا وجود ہے اسلام کے ساتھ لیکن میں بہت بڑا جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اسلام کا جو وجود ہے وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ سلامت ہے تو اسلام بھی سلامت ہے اسلام کا وجود حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ ہے میرے بہترم ختم نبوت اسلام کا ایک اساسی عقیدہ ہے ایک بنیادی عقیدہ ہے کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھے جروزہ رکھے جو کچھ کرے لیکن جب تک وہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان نہیں رکھتا غیر متزلزل ایمان نہیں رکھتا تو اس کا کلمہ پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں اس عقیدے پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میری آپ سب آپ سے یہ گزارش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے غیر متزلزل ایمان رکھیں اس عقیدے پر اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کی خاطر جب ضرورت پڑے تو اپنا تن مندھن ہر چیز حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربان کریں اور کیونکہ میرے محترم ہر کسی نے چلے جانا ہے یہاں دنیا میں کچھ نہیں رہنا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں وفا کریں حشر میں قیامت کے روز یہی کام آئے گا حشر کے روز قیامت کو جب دن ہوگا تو حضور علیہ السلام سے جب پیار کر کے جائیں گے وفا کریں گے حضور کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ رزیز دین دنیا آخرت آپ کی سمر جائے گی اور یہاں پر بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے بس ایک یہ نظریہ ذہن میں رکھیں اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقا موسیقا موسیقا